جو ابھی ستمت کی شوقت کی طبق ہے وہ دکھا لے لیکن معلوم ہے کہ وہ ہے کیا معلوم یہ ہوا کہ یہ سب کچھ اب یا دو ہی راستے ہیں یا تو یہ مانی ہے کہ ہم مومن نہیں ہیں اور یا یہ مانی ہے کہ قرآن جھوٹا ہے اللہ کا کلام جھوٹا ہے ماز اللہ سمہ ماز اللہ تیسنا راستہ کوئی نہیں ہے انتم العلون انتم مومنین اگر تم مومن ہوئے تو تم ہی سربلند ہوگی اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے دو ہی راستے ہیں یا ہم مومن نہیں ہیں یہ ہے کہ ماز اللہ سمہ ماز اللہ قرآن مدید کی یہ بات ملت یہ ہے میں نے پہلی بات کہ ہے آج کیوں ظلیل میرا سیچ یہ موریتانیہ سے لے کر اور انڈولیشیا تک اور بلائشیا تک کتنا بڑا رقمہ اور یہ رقمہ اس لیے میں ہندوستان کو بھی اس میں کاؤٹ کرتا ہوں ہندوستان پوٹنشلی دارال اسلام ہے اور بنے گا انشاءاللہ رہا ہے ہزار برس رہا ہے اب یہ تو تھوڑا عرصہ ہوا ہے کہ وہ نکل گیا اور جریہ دارال اسلام اس وقت نہیں ہے تب بھی دنیا میں مسلمانوں کی سب سے بڑی آبادی آج بھی بھارت میں ہے پندرہ کروڑ آج یہ پندرہ کروڑ کا لفظ جو ہے وہاں کے ہندو لیڈروں کی زبان پر بھی آ گیا ہے وہ اپنے آفیشل سنسس میں اتنی تعداد نہیں بتاتے ہیں مسلمانوں کی اس لیے کہ ان کے حقوق کا سوال آ جائے گا لہذا وہاں کہتے ہیں بارہ کروڑ لیکن اب ان کی اپنی زبانوں پر جب دفتو کرتے ہیں اس وقت کم سے کم آبادی ہندوستان میں مسلمان کی اٹھارہ کروڑ مالون دنیا میں کسی اور ملک میں اتنے مسلمان جبانے ہیں تو یہ ایک سالد ہے زمین کا یہ خطہ ارضی موریٹانیا سے لے کر اور وہ جو بہترین جزیرہ ہندوڈیشیا تھے اور اس لیے عالم اسلام کونسی شیعہ ہے جو یہاں نہیں دنیا کی ذرخیصترین زمینے اس کے اندر شامل دنیا کے بہترین جو درائے ہیں وہ یہاں موجود ہیں یہاں پر وہ تیل جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ یہ سونا ہے یہ سونا جو ہے اس کا سب سے بہترین ہے اس لحقیق اندر موجود دولت کی ریل پیل لیکن عزت نام کی اس کا وجود نہیں رہا کہ غیرت نام کی جس کا نئی تیمور کے گھر سے اب یہ ہے در حقیقت اس کا جواب ہم بحیثیت مجموعی امت کی سطح پر اجتماعی سطح پر عملی نفاق میں مقتلات ہیں ہم قول اور عمل کے سزاک کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور یہ شہ اللہ کو زیادہ ناپسند کفر کا معاملہ کھل نم کھل نا ہے صاف ہے جو بھی وہ ہے کہہ رہا ہے لیکن یہ جو دوگلہ پنہ در حقیقت یہ ہماری پسندی اور ذلت کا ان قرآن مجید کی آیات کی روزے جو میں نے آپ کو سنائی ہے یہ اس سوال کا جواب ہے اس میں اگلا مسئلہ اور یہ واقعہ ہے کہ جس قدر اس وقت ذلت اور رسوائی ہمارے سر پر مسلک ہیں وہ شاید دنیا میں کسی اور مسلمان قوم کا نصیب اس وقت نہیں ہے ہم تو درے گزرے ہوئے ترکی اس سطح پر نہیں ہے مصر اس سطح پر نہیں ہے عالم عرب کا کوئی ملک اس معاملے میں اس سطح پر نہیں ہے ایران نے بھی اپنے لئے بڑی عزت دنیا کے اندر ہاتھ نہیں کیا اگرچہ اپنی باگ غلطیوں کی وجہ سے اس میں سے بڑا حصہ کھو بھی دیا لیکن ایک دفعہ جو دنیا کو جنجور کر رکھ دیا تھا لڑادِ ممولِ کشاباز سے وہ نقشہ جو ہے دنیا نے دیکھا باقی بھی مسلمان ممالک انڈیلیشیا ملائشیا وہ اس صورت حال سے دو اچاد نہیں ہے جتنے ہم ہیں ٹھیک ہے منگلہ دیش کے معاشی حالات ہم سے زیادہ خراب ہیں یا کسی اور مسلمان ملک کے اندر جو ہے حالات اور زیادہ خراب ہو میں کم سے کم بھارت کے مسلمانوں کو ماننے کو تیاد نہیں ہوں کیونکہ حال ہم سے خراب ہے وہ ہم سے کہی بہتر ہے بہت سی چیزوں میں ان کے اندر زیادہ عبدی غیرت دینی موجود ہے انہوں نے راجیم حکومت کے گھنٹنے چکوائے ہیں اور آئیلی قوانین کے اندر کوئی دخل جو ہے انہوں نے گوارہ نہیں کیا شریعت اسلامی کا جو بچا کچا حصہ پاس ہے اس کی حفاظت کے لیے وہ کھڑے ہو گئے کھن ٹھوک کر میدان میں آگئے اور آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ بابری مسجد کے لیے وہ خون کی ہولی کھیلنے کے لیے تیار ہے اپنی جانے دینے کے لیے تیار ہے ایک ایک مسجد کے لیے کٹمرنے کو تیار ہے تو اس حتیبات سے میں انہیں ہی دیکھتا ہاں دنیا کے اگر دولت کی کچھ ہمارے ہاتھ تھوڑی بہت ریل پیل ہو گئی یہ خوشحالی حقیقی نہیں ہے ہماری معیشت کی کوئی مستاقب بنیادین نہیں ہے ہمارا ہر بسہ جو پیدا ہوتا ہے ہزار ہر روپے کا مقروض پیدا ہوتا ہے پیدائشی مقروض پیدا ہوتے ہی اس کے اوپر کتنے ہزار روپے کا کرد آگیا ہے اور بڑی تعریف کی گئی ہے ہماری کہ یہ سود کی ادائیگی میں کمزوری نہیں دکھاتے ہیں سود ادا کرنے میں یہ بہت ہی مستعید قوم ہے یہی وجہ ہے مزید اس کے اوپر بود جو ہے وہ لادا جا سکتا ہے یہ لگ دو ہوت جو ہے زیادہ بود اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہے انہوں نے کبھی ہم سے چند بھی دوبارہ نہیں تتہہ کروائی لہذا یہ اچھے ہیں سود دینے والے بہت اچھے ہیں اور ہماری بڑی بڑی حکومتوں میں اشراع کہ ہمارے وزیر خدالہ جاتے تھے اپنے بریف کیس کو لے کر اور بہت سی خیرات مان کر آتے تھے تو اسے اپنی سب سے بڑی سب سے بڑی کامیابی کہ یہ ہمارے ملک کا دنیا کے اندر وقار اور اس کی عزت کا گویا کہ ایک نشان ہے کہ ہمیں بڑے قرضے جو ہے تو اس کے اوپر مل گئے ہیں یہ حال ہمارا بریشت کا ہے حقیقت میں ہماری بریشت کوئی اپنی مستاکم بنیاد اوپر نہیں بڑی تباہ ہمارا جو حال ہے اخلاقی اعتبار سے بھی یہ بات تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہے مجھے یاد آ جاتا ہے وہ نوجوان امریکی نومسلم عبداللہ مصطفیٰ جو یہاں کہیں سال رہا وہ سرسے میرے پاک بھی مقیم رہا مولانا اللہ الدین شاہ صاحب جن کا وہ ایک خانقہ ہے اس وقت جو شیخ اوپرہ اور غالبا گجناہ والے کی درمیان کی جو تھڑکیں اس پر وہ پہلے یہاں لاہوری میں تھے یہاں کرشن نگر کی مسجد میں کئی مرتبہ مجھے ان کے ساتھ اعتقاف کرنے کی سعادت نصیب ہوئی سید علاہ الدین شاہ صاحب نشمنی سسرے کے بلدر گئے ان کے پاس وہ شخص نقیم رہا سلوک تہہ کرنے تھی اب اس کی گواہی یہ تھی کہ میں عالم اسلام کے تقریباً تمام ملکوں میں گھوا پھراؤں لیکن جو اخلاقی زوال میں نے یہاں پایا ہے وہ کہی نہیں کھا ہے وہ اخلاقی زوال کسی اعتبار سے وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں پاکستان میں داخل ہوتا ہوں مجھے اپنی جیب کی فکر لاحق ہو جاتی نہ یہ ترکی میں ہوتا ہے نہ یہ مصر میں ہوتا ہے نہ سعودی عرب میں ہوتا ہے جیب نہیں کٹتی آج میں مطمئن چل سکتا ہے بالار میں کہ یہاں جیب کٹنے والے نہیں لیکن پاکستان میں آتے ہی مجھے خوف ہوتا ہے اور میں اپنے بٹوے کو اور والد کو سمال سوال کے رکھتا ہوں دیکھتا رہتا ہوں یہ گویا کہ ایک علامت ہے کہ یہاں کا اخلاقی زوال کسیت کو پانچکا دوائے میں ملاوٹ میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کی کوئی خوف کرتی انسانی جانوں کے ساتھ ایک تو ہے وہ سلو پوائزننگ کے انداز میں کھیلنا وہ تو اگر آپ فوڈ میں ڈلٹریشن کر رہے ہیں غذا کے اندر ملاوٹ کر رہے ہیں تو ابھی صحت کے ساتھ کھیل رہے ہیں گویا کہ سلو پوائزننگ کر رہے ہیں اپنی قوم کی کلمہ کلمہ لینے پہنے والوں کی کلمہ گوہوں کی سلو پوائزننگ کر رہے ہیں وہ لوگ جو چند تکوں کی خاطر اپنے اس خوراک کی چیزوں میں وہ ملاوٹ کر رہے ہیں لیکن اس سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ سیکھ لوگ انا زیادہ گھنا ہونا عمل ہے کہ کوئی دواء کی اندر ریڈلٹریشن کر رہا کہ کوئی عورت ہو سکتا ہے اپنے گھر کے برطن لیت کر اپنے بچے کے لیے یا اپنے شوہر کے لیے دواء لے کر آئی اور پنڈہ پنڈہ روپے کا ایک کیپسیول اس نے خریدا ہو اور اس کیپسیول میں صرف چاک بھرا ہوا اور ڈاکٹر کو جب وہ بتائے گی آجر کو کوئی فائدہ نہیں ہوا ڈاکٹر بھی نروس ہوگا وہ کوئی اپنی تشخیص الٹی سی بھی کرے گا کوئی اور دواء دے گا یہ سارا کام کیوں ہو رہا ہے کہ اس دواء نہیں ہے اس میں وہ پندرہ روپے میں وہ چوف لے کر آئی ہے اس کے سوا یہ زبال ہمارا جو ہے یہ کیوں ہے اور تیسے درجے میں جو انتشار جو تشتت جو ایک دوسرے کا گلہ کاٹنے کا معاملہ عرب ممالک میں آت سرے جائیے کہیں یہ دیشہ میں شاعر کبھی کوئی قتل کا معاملہ ہو جاتا اور اکثر اور بیشتر باہر کے لوگ پر تھے اس قسم کے جرائم جو ہے وہاں یہ نہیں امن ہے امن کے ساتھ لوگ سوتے ہیں امن کے ساتھ زندگی کے کاروبار چل رہا ہے آہ یہاں دے سنجھ کا جو حال ہے میں تو اسے رات میں اپنی گفتگو آلِ مدید میں تو الفاظ آئے سورہ آلِ عمران میں کنتم علا شفا حفرتن من النار کہ تم لوگ آپ کے گڑے کے کنارے تک پہنچ رہے میں نے یہ کیا کہ معاملہ ہمارا اس سے بھی آگے بڑھ کریں آپ کا درہا اس میں گرنا پڑتا ہے اور یہاں کیا ہے آتی شوشہ جو اگر پھٹے گا اور پھٹے گا تو وہ کیا کچھ کرے گا کیا اس کے نتائج ہوگے اس کے احساس سے انسان کا دل درستہ ہے سندھ کے حالات کہیں ایک صاحب مجھ سے سوال کر رہے تھے ایک دینی پارٹی کے بڑے لیڈر ہیں کہ دار صاحب آپ بہت عقصے سے سندھ کے بارے میں کہتے چلے آ رہے ہیں اب آپ کا کیا خیال ہے اب تو وہ لوگ بھی سب کے سب وہ باتیں ماننے کو تیار ہیں جو میں کہا کرتا تھا اور لوگ کہتے تھے یہ دیوانی کے بڑھ ہیں ہم بھی جاتے ہیں سندھ میں ہنے تو نظر نہیں آتا یہی پر موجود ہے ایک بڑے دانشور بڑے اچھے مضمور نگار ہماری قرآن کانسنزوں میں انہوں نے بارہ مقالے پڑھے انہوں نے مجھ سے کہا مزفر حسین صاحب ہے جو کہ ایک یوں محکمہ حضرات کا ایک بہت بڑے افسر ہے